راشد بھائی کہہ رہے ہیں کہ وائس آور کی جوپ کرنا کیسا ہے آج کل جیسے ہوتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کے اندر کسی اور کی وائس ہوتی ہے اگر اس کی وائس اچھی ہوتی ہے تو وہ چینل کے لیے اپنی وائس دیتے ہیں یہ دوسری معاملات کے لیے وائس دیتے ہیں تو وائس آور کی جوپ کرنا جبکہ جائز طریقے سے ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے اور اس سے جوئے آمدنی بھی کمائی جا سکتے ہیں اگر جنرل چیزیں ایفیکٹ والی چیزیں بتائی گئی ہوں اور وائس آور کی جوپ کے اندر بہت سارے اسے معاملے آتے ہیں جیسے کولر ٹیون ابھی جو کرونا کی کولر ٹیون چل لئی ہے اس قسم کے بھی جو انا آرٹسٹ ہوتے ہیں وائس آرٹسٹ تو اسی طریقے سے بہت سارے سرکاری معاملوں کے اندر میسیج دینے کے لیے میسیج ریکارڈ کرا کر کال پر موبائل پر چلانے کے لیے وہ میسیج میں بھی ایک وائس آرٹسٹ کے ضرورت پڑھتی ہے تو اگر وائس کسی کی ایسی ہے کہ وہ وائس آور کا کام کر سکتے ہیں ویڈیو کے اوپر اور وہ کنٹینٹ وغیرہ بھی کوئی خلاف شریعت نہیں ہے اس میں جو چیز پرچار کی جائے گی جس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے گا وہ بلکل درست ہے مثال کے طور پر کسی فیکٹ وغیرہ دیش کے بارے میں بتائے جائیں گے یا دوسری کوئی ٹیکنیکلی چیزیں بتائی جائیں گی جس پر وائس آور کیا جائے گا تو یہ سب معاملات کیے جا سکتے ہیں اور ایک وائس آور ہوتا ہے جسے مووی کا ریویو کرنا ہوتا ہے یا کسی گانے فلم کا ریویو کرنا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں سے پریز کرے کسی ایسی ناجائز اور گناہ والے کام کا ریویو نہ کرے باقی جائز طریقے کے وائس آور کر چاہے وہ کسی پروڈیکٹ کے فیکٹ بتائے یا کسی کنٹری کے بتائے یا کوئی بھی اور دوسرے جائز معاملات سے بتائے یا پھر وائس آور کی ایسے جوب کسی ادارے کے اندر کرے کہ جو وائس کا استعمال کرتے ہیں تو ان سب صورتوں میں وائس آور کا کام کیا جا سکتا ہے ناجائز ہونے کی صورت وہی ہے کہ جہاں پہ ناجائز والا معاملہ ہوگا موسیقی